بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹیک ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو لازمیں سبسکرائب کر دیں سٹوڈنٹس آج کا ویڈیو کا ٹاپک ہے حکومت پاکستان نے سکول کالیجز اور انیورسٹی کے سٹوڈنٹس جہاں ہیں ان کے لئے ٹریلز جو ہے وہ ایناغوریٹ شروع کرنے جاری ہیں تو سکول اور کالیجز اور انیورسٹی سے حکومت کی سوچ یہ ہے کہ ان میں سے ٹیلنٹس سٹوڈنٹس کو نکال کر ان کو کلایا جائے گا اور آگے ان کو چانس دیا جائے گا تاکہ وہ مولک اور قوم کا نام روشن کر سکیں ان میں جو ہے کرکٹ اور فوٹبال یہ دو جو سپورٹس ہیں یہ بلکل سے ریفرس تھے ان دو گیمز ان دو سپورٹس کے ٹریلز ہوں گے سکول کالیجز اور انیورسٹی کے سٹوڈنٹس سے لی جائیں گے اور یہ تمام پاکستان سے جہاں بھی ہے خیبر پختنخواب بلوچستان پنجاب اور اسی طرح سندھ تمام ڈیویجن میں یہ ٹریلز ہوں گے اور یہاں سے پھر سیلیکشن ہو گیا ان کے لگز بنائے جائیں گے اور آگے پروسیجر کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہے گیا تو سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے کسی بھی براوزر کو آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ نے ٹیپ کرنا ہے پی ایم وائ پی ڈاٹ جی او وی ٹی ٹھیک ہے آپ نے اوگے کرنا ہے جب آپ اوگے کریں گے تو اس طرح کا جو ونڈو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہ جو پرائی منیسٹرز یوت پروگرام کا جو ٹیکس نظر آ رہا ہے تو آپ نے ایسی پر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہ اوپن ہو رہا ہے توڑا انتظار کے یہ دیکھیں بلکل نیو سکیم ہے یوت سپورٹس لیگ ٹیلنٹ ہنٹ یوت پروگرام ہے پرائی منیسٹرز یوت پروگرام یوت سپورٹس لیگ کرکٹ انڈ فوٹبال ریجیسٹریشن آر اوپن فور دہ فالوینگ سپورٹس ٹریل کرکٹ انڈ فوٹبال اس میں مین ہے اور ویمن دونوں کے ٹریلز ہوں گے ٹھیک ہے فور ریجیسٹریشن پلیز ویزٹ اسی ویبسائٹ کا کہہ رہے ہیں کہ اس پیار آپ نے ویزٹ کرنا ہے یہ آل پاکستان کے لیے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بلجستان ہے اسلام آباد گلگت بلجستان خیبر پختنخواہ پانجاب اور سندھ اور یہاں پر جو صوبی میں ڈیویجن ہوتے ہیں ان کے نام دیئے گئے ہیں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی آگے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے جو کلک ریجیسٹریشن لے کا ہوا ہے اس پر آپ اپنی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سے این ای سی کا جو نمبر ہے یا فارم بی نمبر ہے وہ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ نے وہ انٹر کرنا ہے اپنے بچے کا آپ کا جو فارم بی نمبر ہے فور ایزامپل وہ آپ نے کیا کرنا ہے انٹر کرنا ہے اور یہاں پر جو ایشو ڈیٹ ہے ٹھیک ہے فارم بی کا جو ایشو ڈیٹ ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ انٹر کرنا ہے فور ایزامپل آپ کا جو ڈیٹ ہے فارم بی کا یا این ایسی کا آپ کا جو ایشو ڈیٹ ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے پھر سرچ کرنا ہے اور اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا فارم جو ہے آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام دینا ہے فور ایزامپل آپ کا نام ہے تاہر اپنے جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے میل کو یا فی میل کو ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا فارم بی نمبر جو ہے وہ دیا گیا ہے اور یہاں پر ایشو ڈیٹ آلرڈی یہاں پر آ گیا ہے اور اپنے ڈیٹ آف بارت اپنے جو تاریخی پیدائش ہے وہ اپنے یا اسی طرح انٹر کرنا ہے فور ایزامپل میرا تاریخی پیدائش یہ ہے تو ہم اسی طرح انٹر کریں گے اپنے یہ سیلیکٹ ہے آپ کا ایج یہاں پر بتا دیا گیا ہے یہ پندرہ سال سے پچیس سال کے عمر تک ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی شادی ہوگے تو میریٹ پر کلک کرنا ہے اور اگر آپ سنگل ہیں تو ان میریٹ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح فادر کا نام آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا جو فادر ایسی نمبر ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے فادر زندہ ہے تو اس کا ایسی نمبر آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر والوں کا جو آپ کا سربارہ ہے اس کا ایسی نمبر آپ یہاں انٹر کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر نہ بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ریلیجن اسلام کو سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیسیبلیٹی ہے کوئی معذوری ہے آپ میں یا نہیں ہے تو آپ نے نو پر کلک کرنا ہے آپ کے ہیڈ کتنی ہے 5 فیٹ ہے انچز کتنی ہے 5 فوٹ 5 انچز آپ کا وزن کتنے ہے 5 پچپن کے یہاں پر آپ نے جو اپنا پکچر ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے آپ کا اپنا پکچر جو ہو اپنے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر کیا کرنا ہے اپنا پکچر ہے یہاں پر پلیز ویٹ کا اپشن نظر آ رہا ہے اپنے توڑے انتظار کرنا ہے پھر اس کے لئے زبردست اپرچونٹی ہے خاص کر جو کرکٹ اور فٹبال کلتے ہیں تو ان کے لئے چاہیے کہ اس کے لئے ضرور ریپلائے کریں اس کے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہے یہاں پر آپ نے جو اپنا موبیل نمبر ہے وہ انٹر کرنا ہے اور اگر کوئی دوسرا نمبر آپ انٹر کرنا چاہے وہ بھی انٹر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے ایمیل ایڈی ایمیل ایڈریس کا وہ ایمیل ایڈی ہے وہ انٹر کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا جو پرمنٹ ایڈریس ہے جہاں آپ رہتے ہیں ویلیج کا نام اور جو تحصیل ہے اور دسٹرک ہے وہ انٹر کرنا ہے یہاں پر آپ کا پروینس اگر پانجاب ایسے اندر بلچسائے ہم کے پی کے سے ہیں تو ہم کے پی کے سلیکٹ کریں گے اور ڈیویجن ہمارا تعلق کوہار ڈیویجن سے ہیں اس طرح ڈیسٹرک ہنگو یا کوہارٹ اور تحصیل ہنگو یا کوہارٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کا تحصیل ہو سلیکٹ یور ریجن آف ایکٹیویٹی بنو ہے اس میں کوہارڈ ایر ایس میں خان اس میں سے جو سیٹی آپ کے ساتھ نزدیک ہو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کوہارڈ ایویجن یا کوئی مردان وغیرہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے سمیٹ اور نیکسٹ کرنا ہے جب آپ نیکسٹ کریں گے تو اس طرح انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ نے پر ایجوکیشن کا لیول جو ہے اگر آپ میٹرکولیٹ ہیں تو میٹرکولیٹ انٹرمیڈیٹ سے دیا ہے ایف 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 ایسی کر رہے ہیں یا میٹرک کر رہے ہیں یا بیلو میٹرک ہیں تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ڈیپلومہ ڈی ای کرے ہیں بیجلر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹکنیکل ایجوکیشن کوئی ہے تو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کوئی ڈیپلومہ وغیرہ آپ نے کیا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی سلیکشن کرنی ہے ٹھیک ہے کامرس کمپیوٹر انفرمیشن ٹکنیکل یا کوئی اور ڈیپلومہ آپ نے کیا ہے ڈی ای وغیرہ آپ نے کیا ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کی سٹوڈنیں اپنے کلک کرنی ہے یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یونیورسٹی کی سٹوڈن نہیں ہے تو یہاں پر کچھ مت لکے ایمپلومیٹ اگر آپ کوئی ملازمت کر رہے ہیں ٹھیک ہے پارٹ آف جو ایک جوب کر رہے ہیں اگر یہ کر رہے ہیں تو یس اگر نہیں کر رہے تو نو ٹھیک ہے لیٹیز ڈیگری جو آپ کا لاسٹ سٹیفیکٹ ہے اگر میٹر کا ہے تو آپ نے وہ اپلوڈ کرنا ہے اگر ایف ایف ایسی کا ہے یا بیچلر کا ہے یا ماسٹر کا ہے ٹھیک ہے پچیس سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے یہ سے زیادہ نہیں ہوگا پھر ٹھیک ہے اپلوڈ کرنا ہے اور آگے سمیٹ ان نیکس پہ کلک کرنا ہے یا برکچ آپ نے لکھنا ہی نویورسٹی سٹوڈنٹ پر ایک جامپل آئیم نوٹ کچھ بھی لکھ دیں پلیز ویٹ کا کہہ رہے ہیں تو توڑا آپ نے انتظار کرنا ہے پھر سے اور سٹیپ فور پہ ہم چلے گئے ہیں ابھی اگر آپ کا فیس بک ایکاؤنٹ ہے تو یہاں پر وہ آپ سے لنک مانگ رہے ہیں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ نیوز جو ہے وہ آپ کو فراہم کریں گے وہ اگر ہے تو یس کرنا ہے اس کا لنک پھر آپ نے کیا ہے یہاں پر دینا ہے جو فیس بک آپ کی آئی ڈی کا یو آر ایل لنک ہے اگر نہیں ہے تو نو پی کلک کرنا ہے اس طرح ٹویٹر کا ٹھیک ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو آپ نے لازمی اس کو انٹر کرنا ہے اور اپنا جو لنک ہے آئی ڈی کا وہ ادھر پھر کیا کرنا ہے اگر یس کرنا ہے تو یہاں پر دوسرا آپشن اوپن جو گیا پھر یہاں پر اس کی انٹری کرنا ہے سمیٹ نیکس پہ کلک کرنا ہے یہ لاسٹ ٹیپ ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ سنگل مولٹیپل سپورٹس ان ویچ یو آر انٹرسٹڈ آپ کرکٹ میں چاہ رہے ہیں سکواش میں چاہ رہے ہیں کرکٹ اگر آپ نے کرکٹ وغیرہ میں کچھ حاصل کیا ہو مین اف دی میچ ہے مین اف دی سیریز وغیرہ یا کوئی سرٹیفکیٹ ہو رہا ہے تو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ لوکل لیول پہ جوکیشن لیول پہ سکول وغیرہ سے آپ کو اگر سرٹیفکیٹ وغیرہ ملے ہو تو یہاں پر آپ انٹری کر سکتے ہیں یا لوکل لیول سے ٹھیک ہے آپ نے یہ انٹر کرنا ہے یہاں کہہ رہے ہیں آر یو میمبر آف اینی سپورٹس کلپ کیا آپ کی اس سپورٹس کلپ کا میمبر ہے اگر ہیں تو یس اگر نہیں ہے تو نن پہ کلک کرکٹ لوکل ہے نیشنل ہے ایڈوکیشن ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے وہ ملومات بھی دینی ہے اگر نہیں ہے تو نن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سپورٹس اچیومنٹ جو آپ نے حاصل کی ہیں جو سرٹیفکیٹ فر ایزمبل اگر آپ نے سکول یونیورسٹی کالج وغیرہ سے کوئی اچیومنٹ حاصل کی تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ آئی گوٹ اپریشیشن سرٹیفکیٹ فرم گورنمنٹ ہائی سکول فرم گورنمنٹ کالج فرم یونیورسٹی آف کوہارڈ ایٹس 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 وہ تاریخ وغیرہ آپ نے منشن کرنی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے سمیٹ کرنا ہے یہ لاسٹ ہے لاسٹ ٹیپ ہے اس کا تو اسی طرح آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ سمیٹ ہو جائے گا اور آپ کو بزریا اسمیس بزریا ویڈس ایپ یا بزریا فیس بوک وغیرہ آپ کو یا ای میل وغیرہ سے آپ کو متعلق کیا جائے گا جہاں بھی یہ ٹریل ہوں گے آپ کے نزدیکی ڈیویجن کی جو مین سیٹی ہے کوہارڈ ڈیویجن پشاور ماردان میں ہوں گے تو وہ آپ کو متعلق کریں گے پھر آپ نے وہاں جانا ہے آپ نے اپنے ٹریلز دینے ہیں اگر بولر ہے تو بولنگ کے ٹریلز آپ دیں گے اگر بیٹسمن ہے تو بیٹسمن کے آپ ٹریلز دیں گے تو اگر وہ آپ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ڈیویجن کی سطح پر جو ہے وہ لیگ بنائیں گے اور وہ لیگ میں سے جو سٹوڈنٹس کولیفائی کریں گے تو وہ آگے جائیں گے ان کو آگے کلائے جائے گا اگر وہ آگے بھی کولیفائی کریں تو اسی طرح ان کو مواقع دی جائیں گے تو اسی طرح ٹیلینٹڈ بوئیز ٹیلینٹڈ سٹوڈنٹس وہ نکالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ قوم اور ملک کا نام روشن کر سکیں ٹھیک ہے اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگ ہو تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں شیئر کیجئے اور دعاوں میں یاد رکے گا اللہ حافظ